تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میڈر آرڈر بیٹسمن عمر اکمل نے کہا ہے کہ وہ قومی ٹیم میں واپسی کے لئے پرازم ہیں عمر اکمل کا یہ بیان عالمی سالسی عدالت برائے کھیل کی جانب سے کرکٹ کی سرگرمیہ شروع کرنے کے لئے کلیر ہونے کے بعد سامنے آیا ہے ان کے لئے کرکٹ میدان میں واپسی کے لئے صاف ہو گیا تو وہ دوبارہ کلنے کے اہل ہوں گے عمر اکمل کا کہنا تھا کہ قدشتہ ایک سال کے دوران انہوں نے بہت نقصان اٹھایا لیکن اب انہوں نے ماضی کو بھولا دیا ہی انہوں نے مزید کہا کہ وہ قومی ٹیم میں اپنی جگہ واپس حاصل کرنے پر فوکس کر رہے ہیں عمر اکمل نے اپنے بین الاقوامی کیریر کا امدہ آغاز کیا تھا اور وہ اس وقت قومی میڈر آرڈر کے لئے امید بن کر سامنے آئے تھے انہوں نے دو ہزار نو سے اپنے کیریر کے آغاز کے بعد سے ایک سو اکیس ونڈے سولہ ٹیسٹ اور چوراسی ٹی ٹوئنٹی میش کے لئے تھے اس کا کیریر ناکس پرفارمیس اور ہیڈ کوچ وکاری نرس اور مکیہ رتر کے ساتھ جڑپوں کی وجہ سے خراب ہوا پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی کی جانب سے بکیس کی جانب سے رابطہ کرنے کی اطلاع دینے میں ناکامی پر عمر اکمل پر تین سال کے لئے پابندی آئید کر دی گئی تھی تاہم اپیل کے بعد پابندی کو کم کر کے اٹھارہ ماہ کر دیا گیا تھا عمر اکمل نے کیلو کی سالسی عدالت میں اپیل کرنے کا فیصلہ کیا عدالت نے اس پابندی کو مزید کم کر کے بارہ ماہ کر دیا اور بیالیس لاکھ پچاس ہزار روپے جرمانہ آئید کر دیا چونکہ عمر اکمل پہلے ہی بارہ ماہ کی پابندی کاٹ چکے ہیں اس لئے پی سی بی کا بحالی پروگرام مکمل کرنے کے بعد وہ کرکٹ سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں عمر اکمل کا کہنا تاکہ انہوں نے پچھلے بارہ ماہ میں بہت کچھ سیکھا اور وہ اپنے بین الاقوامی کررر کو صحیح ٹریک پر واپس لانے کے لئے پروہ امید ہیں کیونکہ انہیں یقین ہیں کہ ان میں اب بھی بہت کرکٹ باقی ہیں